موسیقی موسیقی ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیانی صیرت سیریز میں خوش آمدید الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا قدم بقد ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے علم ہیں کہ پچھلے نشیس میں ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے کلام کسی درجے میں مکمل کیا تھا آن انشاءاللہ فتح مکہ کے فوراً بعد سن آٹھ ہجری ہی میں غزوہ حنین کا جو معاملہ پیش آیا پھر غزوہ طائف کا معاملہ پیش آیا جس کی نتیجے میں پورے سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اس پر کلام ہوگا اور پھر سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت رومہ کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو ہجری میں غزوہ طبوک کے تناظر میں کلام کریں گے انشاءاللہ غزوہ طائف اور غزوہ حنین کے بیان کے بعد آج یہ موضوعات ہیں غزوہ حنین غزوہ طائف اور غزوہ طبوک آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہوگا آج ہمارا جو موضوع رہے گا غزوہ حنین تا غزوہ طبوک کا مطالعہ اور سب سے پہلے اس زمن میں اب قرآن اور صاحب قرآن کی حوالے سے چند آیات قرآنی کا بنیادی طور پر مختصر مطارعہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ آیات سورہ طوبہ میں سے آیت 26 کا بیان جہاں غزوہ حنین کا مختصر تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ طوبہ کے آیت 26 میں قرآنی کریم میں اشارت ہوا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَمْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِنِينَ ثُمَّ أَمْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَمْزَلَ جُرُودَ لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہ سورہ طوبہ کی آیت 26 سے آئی اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کسرت نے خرور میں ڈال دیا تھا بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کو شادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے یہ ترجمہ ہے سورہ طوبہ کی آیت 26 کا اور اولاً یہ ہوا کہ مسلمان بارہ ہزار کی تعداد میں تھے فتح مکہ سن آٹھ ہجری دس ہزار کا لشکر تھا اس کے فوراً بعد غزوہ حنین کا معاملہ بارہ ہزار کا لشکر تھا نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں ایک بات آگئی پہلے تو مسلمان کم ہوتے تھے جیت جائے کرتے تھے آج سامنے ہماری جو قبائل ہیں یہ چار ہزار کی تعداد میں ہیں اور ان کو ختم کرنا ان پر قابو پانا کو مشکل معاملہ نہیں ہے اولاً اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تربیت فرمائی کہ اولاً مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا پھر اللہ تعالیٰ کے نصرت سے مسلمانوں کو غلبہ بھی ملا البتہ توجہ دلائے گئی کہ تمہاری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے نہ کہ اسباب اور اپنی تعداد اور اپنی تیاری پر یہ مختصر اشارہ سورہ طوبہ کی آیت 26 میں ہنین کے واقعے کی طرف ہے غزوہ ہنین کا تذکرہ بعد میں انشاءاللہ مطالعہ سیرت کے ذل میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد ناظر کرم اگلی آیت سورہ طوبہ ہی کے آیت 92 ہے البتہ اب جو چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ مختصر کلام ہی ہو سکے گا یہ غزوہ طبوک کے تناظر میں ہے ورنہ غزوہ طبوک کا بڑا تفسیلی بیان سورہ طوبہ کے کئی رکوعوں میں ہمارے سامنے آتا ہے البتہ چند آیات کا ہم نے انتخاب کیا غزوہ طبوک کا موقع تھا منافقین تو پیچھے رہ گئے اور سچے مسلمان اللہ کی راہ میں نکلے اور یہ نفیر عام کا موقع تھا ہر ایک کا نکلنا لازم تھا نفیر عام پر کلام بعد میں بھی کیا جائے گا البتہ کچھ معذور افراد تھے وہ جانے ہی سکتے تھے کچھ کے بعد سواریوں کا انتظام نہیں تھا وہ جانے ہی سکتے تھے ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے سورہ طوبہ آیت 92 میں اشاد ہوا اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے لئے سواری بہم پہنچائی جائیں تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں پا رہے ہیں ایک تو منافقین تھے وہ تو ہٹے کٹے ہونے کے باؤں جو نہیں نکلے تھے غزر طبوک سے نوہ ہجری کی بات ہو رہی ہے نفیر عام کا موقع تھا ایک یہ لوگ ہیں جن کی چاہت ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلیں مگر سواریوں کی اخراجات ان کے پاس موجود نہیں بات میں ذکر کیا جائے گا اٹھارہ افراد پر عوصتاً ایک اوٹ تھا واپس لوٹ جانے کو کہا گیا ان کا جراللہ کے ہم معفوظ ہوگا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ توبہ کے آیت عمبر 89 فرمایا کہ ترجمہ سورہ توبہ آیت عمبر 89 وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر تعان کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی محنت کے سیوہ طاقت نہیں رکھتے پھر ان پر تھٹا کرتے ہیں اللہ ان سے تھٹا کرتا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تھٹا کا مطلب مذاق اڑانا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں منافقین مسلمانوں کا صحابے کرام نے دھیڑوں مار اللہ کی راہ میں خرج کے آگے ذکر کریں گے تو مذاق اڑانے لگے اوہو دکھاوے کے لئے خرج کر رہے منافقین کہتے تھے معاذ اللہ اور بعض صحابے کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کسی نرات کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور کچھ اس کو خجوریں ملی اللہ کی راہ میں لاکر پیش کر دی تو منافقین کہنے لگے لو جیئے چند خجوریں لے کر روم کی سلطنت کو فتح کرنے چلے ہیں یہ پورا پس منظر ہے جس میں آیات نادل ہو رہی ہیں ان منافقین کی رشت دوانیوں کا تذکرہ اس مقام پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا جواب ان کو دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ وعید ان لوگوں کو سنائی گئی ہے اگلی آئے جس کا انتخاب کیا گیا بہت مشہور واقعے کے تعلق سے سورة توبہ کی آیت نمبر 118 ارشاد ہوا وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَبْتَا إِذَا ضَاقَتْ عَلِيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلِيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا اَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلِيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ الضَّاہَ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ سورة توبہ آیت نمبر 118 اس کا ترجمہ اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے یہ سورة توبہ آیت نمبر 118 تین صحابہ تھے مشہور واقع ہیں قعب بن مالک اور حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سے خطا ہو گئی نہ جا سکے غزو طبو کے موقع پر نہیں نکل سکے سواریاں بھی تھی حالات بھی بہتر تھے کوئی معذوری کوئی بیماری کوئی مشکل بھی نہیں تھی بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس سشیف لائے اپنا معاملہ صاف صاف پیش کر دیا اور ان کا پچاس ان کا بائیکارٹ ہوا اس کا ذکر بھی آگے وقت ہوا تو کر دیں گے کہ پچاس ان کا معاملہ کیوں رہا البتہ سچے لوگ تھے مخلص لوگ تھے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے انہوں نے نہیں بنائے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی پچاس دن کے بعد اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا یہ ان تین صحابہ اکرام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ سورہ توبہ کی آیت امرہ ایک سو اٹھارہ میں باقی ناظر اکرام غزو طبوق پر تفسیلی تبصرہ سورہ توبہ کے کئی رکووں میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کی تفسیل کا یہ موقع نہیں سورہ توبہ میں سورہ رکو ہیں پہلے پانچ رکووں میں سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کا بیان اور پھر اگلے گیارہ رکووں میں اکثر جو تفسرہ ہیں وہ غزو طبوق کے تعلق سے آتا ہے اس میں سے چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ناظر کرام قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند آیات کے مطالعے کے بعد اب چلتے ہیں جو ہمارا مرکزی حصہ ہوتا ہے پروگرام کا مطالعہ سیرت کی طرف اور قدم با قدم سیرت کا مطالعہ جیسے جیسے اہم واقعات ہمارے سامنے ہیں ہم آگے بڑھتے چلے گئے آج بات آگے بڑھ رہے یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین کا تذکر آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں فتح مکہ کا معاملہ ہوا آٹھ ہجری میں اور چھے شوال آٹھ ہجری اللہ اکبر ایدہ مناتے پہلی شوال کو ایسے ہی ہے نا اور چھے شوال کو لشکر گیا ہوگا تو یہ کہاں گزری ہوگی تیاریاں کیسے ہوئی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا قیمتی نکتہ ہے دلچسپ نکتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رمضان مبارک میں بدر بھی ہوا رمضان مبارک میں فتح مکہ کا معاملہ بھی ہوا شوال کے مہینے میں اہد کا میدان شوال کے مہینے میں احضاب کا میدان شوال کے مہینے میں غزوہ ہنین کا معاملہ اندازہ کیجئے تو پھر وہ رمضان اور وہ عیدیں رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کہاں گزری ہوں گی خوشیاں بھی منائی گئی ہوں گی مگر کن تیاریوں میں اس طرف ہوئی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے چھے شوال آٹھ ہجری غزوہ ہنین کا معاملہ پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد بعض اڑیل طاقت اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر اڈال دی تھی یعنی ہار مال دی تھی اور وہ تابع ہو گئے تھے مسلمانوں کے ان اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فیرست ہیں ثقیف کا معاملہ طائف کا اور حوازن کا معاملہ ابھی ذکر ہو جائے گا ہنین کے تعلق سے ان کا معاملہ پیش آیا ہے ان قبیلوں کا مسلمانوں پر یلغار کا فیصلہ اور ہنین کی وادی کے قریب پڑھاؤ انہوں نے کہا باقی لوگوں نے سپر اڈال دی باقی لوگ تو سرینڈر کر چکے ہم ذرا طاقتور لوگ ہیں ہمارے تیر انداز بھی بہت ہم لڑنے والے بھی ہیں ہم بہدر بھی ہیں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا یہ ہے وہ جو ہے جنگ کا اعلان ان لوگوں کی طرف سے چنانچہ ہنین کی وادی کے قریب یہ حوازن کے قبیلے نے ان کے افراد انہیں تیر اندازوں نے پڑھاؤ ڈالا ہے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں شوال آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہنین کی طرف بارہ ہزار فوج کے ساتھ روان گئی بات معروف ہے دس ہزار کا لشکر تھا آٹھ ہجری ہی میں رمضان مبارک میں فتح مکہ کے موقع پر اور اب یہ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے چکے بلکہ بہت سال لوگ ایمان لائے چکے ہیں تو اب بارہ ہزار کا لشکر ہے جو جا رہا ہے مسلمانوں کا ہنین کی وادی کی طرف جہاں حوازوں کے قبیلے کے افراد موجود ہیں ہنین کے قریب پہنچنے پر اسلامی لشکر پر دشمن کے تین اندازوں کا اچالک حملہ اور بڑے شدید قسم کے انہوں نے حملے کیے مسلمانوں پر اور کئی مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں بھگدرد بچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کیا پکارا میں ارس کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی البتہ جو آیت ہم نے پہلے پیش کی تھی آپ کے سامنے سورة توبہ کی ہوا کیا اللہ پہلے بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے تم دل چھوٹا نہ کرو کس موقع پر ہنین کے موقع پر جب تمہیں کچھ اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن پھر کیا ہوا ایک وقتی توبہ مشکل تم پر آئی اور اللہ تعالی نے سمجھا دیا اللہ تعالی نے واضح فرما دیا تربیت فرمانا چاہیے کہ دیکھو اپنی تعداد پر تمہیں کوئی تکبر نہ ہو جائے اپنی تعداد پر تمہیں کوئی ناز نہ ہو جائے بلکہ تمہاری نسبت تو اللہ کے ساتھ ہے تمہارے تمہاری نگاہ بھی اللہ کی طرف اس کی نصرت کی طرف ہونی چاہیے تم بارہ ہزار تھے وہ سامنے چار ہزار دیکھو ابتدار ان کو کچھ تمہارے اوپر غلبہ پانے کا موقع مل گیا یہ تربیت کے لئے تھا پھر اللہ تعالی کی مدد بھی آئی البتہ اولا اب جمرو نے تیر اندازی کی ہے تیر چلا ہے مسلمانوں پر تو کئی مسلمان صحابہ اکرام جہاں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں بھگدر مچھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پکارا ہے یہ بھی پکارا اے اللہ کے بندوں میری طرف آو آپ کو یاد ہوگا اہت کا میدان تھا جب بھگدر مچھی تب بھی اللہ کے نبی نے پکارا اور صحابہ اکرام کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بہادری شجاعت کے جہر ہمارے سامنے پیش کیے اور ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیچھے جا کر گویا کے پناہ لیا کرتے تھے یہ شجاعت و بہادری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبیوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں علیہ عباد اللہ ہے میں اللہ کی بندوں میری طرف آؤ جب یہ پکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگائی پھر صحابہ اکرام نے دوسرے کو پکارا انسار نے بھی پکارا سب نے مل کر پکارا تو مسلمانوں کو پھر سے جو ہے وہ ریوائی ہونے کا موقع ملا پھر اللہ تعالی کی مدد بھی آئی ہے البتہ دھوہ دھار جنگ کا آغاز ہوا اور اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھیکی اور فرمایا شاہت الوجود یعنی چہرے بگڑ جائیں یہ آپ کو یاد ہوگا بدر کے میدان میں بھی ایسا ہوا یہ یہاں پر بھی ہوا اور جب بدر کے میدان میں ایسا ہوا تھا تو رب تعالی نے سور الفال میں فرمایا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھیکی مٹی تو اللہ نے پھیکی ہاتھ نبی مکرم علیہ السلام کا تھا پھونک آپ نے مانی ہے شاہت الوجود آپ نے پڑھا ہے چہرے بگڑ جائیں آپ نے کہا ہے مگر بدر میں بھی جب یہ ہوا تو رب نے کہا یہ ہم نے کیا وہ یا نبی علیہ السلام کی نصرت پر رب تعالی موجود ہے رب کائنات موجود ہے اور ایمان والے جب قتل کر رہے تھے بدر میں تو رب نے یہ بھی کہا تھا سور الفال کے آیت میں سورہ سترہ میں فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے قتل نہیں کیا مسلمانوں انہیں اللہ نے قتل کیا ہے جب اہلِ ایمان اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں اللہ کے دین کے دعوت اس کے دین کے نصرت اس کے دین کے غلبے کی جدو جوت کے لیے اس ساری محنت کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے خید یہاں بھی مٹی اٹھائی نبی علیہ السلام نے پھیکی ان کی طرف شاہت الوجو کہہ کے چہرے بگڑ جائیں یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو اس کے بعد دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا فتح کے بعد پیٹ بھاگتے ہیں دشمن کا تعاقب اللہ کے نبی علیہ السلام کی فراست کو دیکھئے آپ کو یاد ہوگا بہت کے میدان میں بھی ایسا ہوا تھا دشمن بھاگا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے تعاقب میں صحابہ اکرام کو بھیجا کہیں پلٹ کر واپس نہ آجا ان کو ان کی غلطی کا احساس نہ ہو جائے کہ یہ اکبار کے پھر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہ کر دے ماعظ اللہ اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا جو ہے وہ پیچھا کرو تاکہ ان کی دوبارہ واپس لوٹنے کی حمت نہ ہو بالاخر اللہ نے فتح عطا فرمائی ہنین کی وادی میں بھی مسلمانوں کو اور اندازہ کی جی کس قدر مالِ غنیمت ملا مالِ غنیمت میں چھ ہزار قیدی کیونکہ اول چار ہزار آئے تھے بعد میں اور کمک آ رہے تھی یہ ہنین کی وادی میں مشرکین کے لیے مالِ غنیمت پر چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار سے زائد بکریاں اور چار ہزار عوقیا چاندی ہاتھ آئی یہ کلو کے حساب کلو زنگلش میں کہا جائے گا کہ کئی کلو چاندی ہاتھ آئی اندازہ کیجئے چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار سے زائد بکریاں اور چار ہزار اوقیہ یہ بھی ایک پیمانہ ہے میجرمنٹ کا چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے اس کے بعد فوراں معاملہ پیش آیا ہے غزوہِ طائف کا یہ آخری آخری معاملہ ہے سرزمینِ عرب کی حد تک کہ جہاں یہ تثقیف کا قبیلہ ایک موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سارا معاملہ چکا دیا جائے معاملہ ختم کر دیا جائے اور ورائیت امناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی شان مکمل ہو کر سامنے آ جائے چنانچہ غزوہِ طائف غزوہِ حنین کا تسلسل ہے یہی سے مہم روانہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی ماہ شوال آٹھ ہجری میں طائف کا قصد یعنی ارادہ فرمایا اس مقصد کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا پھر آس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ کیا خالد بن ولید صیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ان کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا لشکر روانہ ہوا اور پھر نبی علیہ السلام خود بھی طائف تشریف لے گئے ہیں قلعہ طائف کا محاصرہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانس منجنیق کا استعمال ہوا جی منجنیق ہاں نا عجیب سی بات لگ رہی ہے نا ہم نے کبھی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے دور میں سنا ہے ایسے ہی کچھ ہے نا ادھر منجنیق رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کی آج وہ توپ کی شکل ہے وہاں اس وقت کچھ اور شکل ہوا کرتی دی گولوں کے برسانے والی بات تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں ہوتا یہ تھا کہ یہ طائف کا جب محاصرہ ہوا تو وہ اندر سے تیر پھیکا کرتے تھے اور نیزے پھیکا کرتے تھے اور بھی چیزیں پھیکا کرتے تھے اور منجنیق کا استعمال تھا ایک اور اہم لفظ دبابا وہ مفسرین نے بلکہ ماف کیجئے گا صیرت نگاروں نے لکھا جب وہ تیر چلاتے تو تیروں سے روک حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں لکڑیوں کے باکسز سے بنائے اور اس کے اندر جاتے تھے پھر وہ آگے کے طرف آج کیا کہا جائے گا بولٹ سے بچنے کے لیے بولٹ پروف جیکٹس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں نا گاڑیے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تیروں کا دفاع کرنے کے لیے تیروں سے بچنے کے لیے آبیوں کہیے کہ لکڑیوں کے باکسز مسلمانوں نے بنایا اور اس کے اندر وہ جایا کرتے تھے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہے منجنیق کا استعمال ہوا ہے دبابا وہ باکسز جو لکڑی کی تو وہ استعمال کیے گئے ہیں اور بہرحال پھر یہ ہوا کہ ان کو زج کر دیا گیا اہلِ طائف کو البتہ یہ بھی ہوا کہ اوپر سے بہت کچھ اور بھی پھیکا گیا ہے انگارے بھی برسائے گئے ہیں اب یوں کہہ لیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوفل من معاویہ سے مشورہ ہوا ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گھر چکے ہیں اگر آپ ان کے سامنے کھڑے بھی رہیں گے تب بھی یہ ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو اب ان کی حمت نہیں ہوگی کہ یہ آپ کا مقابلہ کریں جب یہ مشورہ ان کی طرف سے آیا اللہ کے رسول نے قبول فرمایا نوٹ کیجئے گا اللہ کے رسول اللہ کے رسول علیہ السلام تو سلام وحی کی نگرانی ہے وحی کی رہنمائی موجود ہے مگر آپ پھر بھی اپنے صحاب اکرام سے مشورہ لیا کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس کل واپسی کا اعلان صحاب اکرام نے کہا یہ کیا بات ایک بات زبان پر آگئے یہ کیا بات کہ ہم ایسی واپس چلے جائیں گے اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑو کل اب جب وہ لڑنے کے لئے چلے ہیں آگے بڑھے ہیں تو خوب ابر سے تیر بھی برسائے گئے کئی صحاب اکرام بھی شہید ہوئے تب صحاب اکرام کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی عرض کی اللہ کے پیغمبر جیسا آپ حکم فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کل واپسی ہوگی اور پھر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس سشریف لے آئے واللہ عالم حکمت اللہ سبحان و تعالی جانتا ہے البتہ یہ طائف ہے جہاں پہ پہلے بھی بہت کچھ بھیتا تھا آپ کو یاد ہوگا طائف کا واقع مکی دور کا آج بھی یہ طائف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حتمی معاملہ کوئی نہیں کیا بلکہ معاملہ چھوڑ دیا اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے اعلان کیا ایک اور اعلان دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اوپر سے کوئی غلام اگر نیچے آ جائے گا تو اس کو ہم آزاد کر دیں گے اس کا نیچے آ جانا ہی جو ہے وہ آزادی ہوگی تیس کے قریب غلام بھی جو ہے وہاں سے باہر آگئے تھا اور ان کی آزادی کا فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا گے اللہ کے پیغمت بدعا کیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت کی دعا کروں گا ان کی ہدایت کی دعا کروں گا جب طائفہ پہلے تشریف لے گرے تب بھی یہ معاملہ ہوا تھا آج بھی معاملہ ہو رہا ہے اور یہ بات پہلے بھی ہم نے کی تھی اور آج بھی ہم ارش کر رہے ہیں بعد میں یہ قبیلہ مسلمان ہوتا ہے اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ ثقفی ہیں ثقیف قبیلہ یہاں پر آباد تھا اور سندھ میں جو اسلام کا داخلہ ہوا ہے اسلام کی تعلیم پہنچی ہے وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے جو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو یہ سی طائف میں آباد تھا یہ دعا کر کے نبی مکرم علیہ السلام واپس سشیف لے آئے طائف سے واپس ہی ہو رہی ہے جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ جو مال غنیمت ملا تھا ہنین کے موقع پر وہ جعرانہ کا علاقہ وہاں پر آپ نے اس کو رکھ ہوا دیا تھا بھی تقسیم نہ ہوا ابھی کچھ اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا اعلان ہونے لگا تھا کچھ قبیل قبائل کے لوگ آنے والے تھے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اس کو ہولڈ کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مکہ والوں کو ابو سفیان کو ان کے گھرانے کے افراد کو اور نینے مسلمان ہونے والوں کو اور مکہ والوں کو بہت کچھ عطا کیا بہت کچھ عطا کیا مقصد کیا تھا؟ ان کی دل جوئی ہو جائے مقصد کیا تھا؟ ان کی دلوں کی دل جوئی کے نتیجے میں ان کو اسلام پر استقامت مل جائے گی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ کہیں سے یہ بات بھی چلتی ہوئی آئی بات سننے میں آئی کہ انسار حزن اور ازتراب کا شکار ہیں انسار مدینہ کچھ بات زبان پر آ ہی گئی کہ ہم وہاں سے آئے ہیں محنت ہم نے کی ہیں اور ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں سب کچھ بھی ہم نے کیا اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ فلاں کو اتنا دیا گیا فلاں کو اتنے کلو چاندی دی گئی فلاں کو اتنی بکریہ دے دی گئی فلاں کو یہ منصف دے دیا گیا فطری معاملہ تھا ایک بات دل میں آ گئی تو کچھ لوگوں کی زبان پر آ گئی جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلی آپ نے فوراً ایکشن لیا فوراً ایکشن لیا اور آپ نے سب کو جمع فرمایا سب جمع ہو جائیں انسار مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کیا تفصیل کا تو موقع نہیں اس خطاب کے چند جملے اور اس کو میں ارس کروں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو موٹیویشنل اور ایموشنل سپیچ کہا جا سکتا ہے ان میں سے ایک ہے یعنی بے حد بے حد آپ اس کو کہیے اس میں ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے اور جذبات کو بھارنے والی بات بھی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم نے ایسے ایسے کہا ہے کہ ہاں انسار کو نہیں ملا اور نئے آنے والوں کو نئے قبول کرنے والوں کو دے دیا گیا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا گا اگر تم یہ کہتے ہو تو تم سچ کہتے ہو اللہ اکبر تم سچ کہو گے اگر تم یہ کہو گے تو تم سچ کہو گے کہ تم کہو کہ جب لوگوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی بلکہ آپ کی تقذیب کی تو ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کو بلایا جب لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہم نے اپنی جان اور مال اور اولاد سے بڑھ کر آپ کی مدد کی تمہیں حق ہے تم یہ کہو تمہیں حق ہے کہ تم یہ کہو مگر تم یہ نہیں دیکھتے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مکہ کے نئے لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ نئے لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کو مال مل جائے یہ مال کو لے جائیں یہ اونٹ لے جائیں یہ بکریہ لے جائیں یہ چاندی لے جائیں یہ سب کچھ لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ مدینہ شریف کی طرف اللہ اکبر فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو سارے لوگ جس راہ پر چلنا چاہے چلیں لیکن انسار جس راہ پر چلیں گے میں اس راستے پر چلوں گا اے اللہ انسار پر رحمت نادل فرما ان کی بیویوں میں ان کی اولاد میں ان کی گھروں میں رحمت نادل فرما کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ کہنا تھا اور زارو قطار روئے ہیں انسار مدینہ دھاڑے مار مار کر روئے ہیں انسار مدینہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ بھی تو تھا فتح مکہ کے بعد کی بھی تو بات کر لیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام کا وعدہ تھا میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو اور پھر اللہ کے رسول چند دنوں کے بعد ابھی ذکر کرتے ہیں انہی انسار مدینہ کے ساتھ مدینہ شریف واپس لوٹ گئے ادھر وفد حوازن کی آمد ہوئی اور قبول اسلام کا معاملہ ہوا اس قبیلے کے چنفرات نے بھی اسلام قبول کیا اس کی بھی تفصیلات سینت کی کتابوں میں ہیں پھر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور یہی جعرانہ کا علاقہ مشہور ہے بعض حضرات یہاں سے بھی احرام بانتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں اور ایک سے زائد عمرے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے مقات ہیں یہاں پر عمرہ ادا کیا نبی علیہ السلام نے جعرانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اور پھر مدینہ واپسی کے سفر شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال ہوا اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا جیسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام حجرت فرما کا تشریف لائے تھے اور بچیوں نے پڑھا تھا ایسے ہی کلمات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں استقبال ہوا ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی غزوہِ طبو کا تذکر آپ کے سامنے رکھیں گے جو سن نو حجرتی میں پیش آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بیانی سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ آج ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے غزوہِ حنین اور غزوہِ طائف کے تعلق سے جو فتح مکہ کے فوراً بعد سن آٹھ ہجری میں پیش آئے اب کلام کریں گے غزوہِ طبو کے تعلق سے سن نو حجری میں رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا اور سلطنت رومہ کے خلاف یہ اخدام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ شان نبی اکرم علیہ السلام کی کہ آپ کے رسالے صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ہیں اور آپ رحمت اللہ العالمین بھی ہیں تو عالم زمین کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں انسان بستے ہیں سر سرزمین عرب ہی کی حد تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھی آپ کی رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ کا مشہن جو ہم بار بار بیان کر چکے لِيُذْهِ رَحُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ سورة صف کے آیت نو میں بھی ذکر آتا ہے تاکہ کل نظام زندگی پر آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں سرزمین عرب کی حد تک تو امام اللہ فتح مکہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کی صورت میں ہو گیا اب سلطنت رومہ کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمارے اور یہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے وہ سعج دی جا رہی ہے اس انقلاب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قائم ہوا تھا برپا ہوا تھا آج ہم بات کریں گے اب انشاءاللہ غزوہ طبوع کے تعلق سے اس کا پسپنظر واقع موتا آپ کو یاد ہے واقع موتا جہاں تین صحاب اکرام جسے پسادار بنائے گئے تھے وہ شہید ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ مجمعین اور پھر صیف من صیوف اللہ خالب بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کمان آئی اور تین ہزار کے لشکر کو وہ بچا لائے تھے نکال لائے تھے اور دو لاکھ رومی افواج یہ تین ہزار لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں اللہ اکبر کبیرہ یہ سبقی تھیں یعنی یہ ذلت کا باعث یہ بات اس وقت کی سو کالڈ سپر پاور رومنس کے لیے رومیوں کے لیے چنانچہ اب روم کے علاقے کے اندر غسان کے علاقے کے اندر جذبات ہیں بھڑک رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سادشے کی جا رہی ہیں اور ان کو خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ابرتیوی طاقت ہے کہ ہمارے بالمقابل کھڑی نہ ہو جائیں اور ماضی میں وہ مارکہ بھی دیکھ چکے موتا کا تو یہ بھی طاقت کو جھر سے ہی اکھار دیا جائیں تو وائی نوٹ کے اگریسیولی آگے بڑھ کر ان کے خلاف اخدام کیا جائیں یہ عمومی اعتبار سے یہاں پر مشورے ہیں یا عمومی اعتبار سے یہاں پر جذبات اور ارادے ہیں پھر روم و غسان کی مسلمانوں خلاف جنگی تیاری کی عمومی خبریں یہ معروف خبریں تھی جو مسلمانوں کو پہنچ رہی تھی اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں اشارتاں بہت تفصیلاں تو نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ آپ کہہ رہی جے تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے اخدامات تھے وہ بڑے قینتی تھے چراچہ آپ کو علیہ السلام دشمنوں کے بارے میں سنگن ملتی رہا کرتی تھی عمومی خبریں تو آ رہی تھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی تیاریوں کے حوالے سے اسی دوران میں کیا ہوا منافقین کی ریشہ دوانی ہیں ایک طرف تو یہ آستین کے سامندر بیٹھے بنے رہے اور نمبر دو کبھی یہود کا یہ ساتھ دیا کرتے تھے کبھی کسی اور کو جہاں وہ شہ دیا کرتے تھے ابو عامر خضر جی اس کا ذکر پہلے بھی غزب اہد کے تعلق سے آ چکا ہے اور وہ جا کر رومیوں سے جہاں آشیرباد لیا کرتا تھا اور اسی دوران میں مسجد ذرار کی ایک سادش کی گئی ابو عامر خضر جی جو دشمن بنا ہوا تھا نبی اکرم علیہ السلام کا عیسائی راہر تھا پیچھے سے رومی سلطنت کے افراد نے اس کو شہ بھی دے رکھی تھی اور مسجد ذرار کیا تھی اس کو ذرار کہتے ہیں اسی لیے کہ نقصان پہنچانے والی اس کو مسجد شرعان تو نہیں کہا جائے کہ یہ تو سادشی ایک معاملہ تھا اور جس کو ڈھانے کا حکم پھر دیا گیا اور یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے منافقین نے یہ حرکت کی تھی اسی دوران میں روم و غصان کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیادے کی خصوصی خبریں بھی آنا شروع ہی بعض قافلے جو مدینہ شریف پہنچ رہے تھے ان سے سنگن مل رہی تھی کہ رومی سرحدوں پر اور رومی علاقوں کے اندر ایسے اور ایسے اقدامات ہو رہے ہیں تو یہ جو معاملہ تھا اب عمومی خبروں سے آگے بڑھ کر خصوصی خبروں تک پہنچا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قطعی اقدام کا فیصلہ اور یہ ایک ایسا موقع ہے جو واحد موقع ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نظیر ہمارے سامنے دور نبوی ہی میں نہیں موجود صرف یہ واحد موقع ہے وہ واحد موقع کیا ہے میں ارس کروں گا انشاءاللہ یہ قطعی اقدام کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ ہم پہلے جا کر اگریسیولی ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں ہم آگے بڑھ کر نگلیں گے اس سے پتا چلا جب تک مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ جھیلتا و برداشت کرتا ہے جب تک مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام موجود تھے بظاہر ابھی طاقت نہیں تھی تیاری نہیں تھی تین سو ساٹھ بطوں کو گوارہ کیا گیا لیکن اب طاقت آئی ہے اور اللہ نے قتال و جنگ کی اجازت دے دی تو فتح مکہ تک معاملات پہنچے فتح مکہ ہوتی تو سارے بط اڑا دیئے گئے تھے توڑ دیئے گئے تھے پاش پاش کر دیئے گئے تھے اور اب اگر بیرون عرب کوئی اس وقت کی سو کارل سپر پاور موجود ہیں اور وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ان کے نظم کے خلاف ان کی اجتماعیت کے خلاف ان کے ریاست کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بس طاقت موجود ہے آپ علیہ السلام نے اگریسیفلی اس کو کاؤنٹر کرنے کا ارادہ کیا یہ حتمی اقدام اور قطعی اقدام کا فیصلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ رومیو سے جنگ کے لئے تیاری کا اعلان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے واضح طور پر اعلان کی ہمارا ارادہ روم کے خلاف جنگ کرنے کا ہے عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی محمد کو پوشیدہ بھی رکھا کرتے تھے لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جو واحد موقع ہے کہ اس مہین کو آپ نے پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ علیل اعلان آپ نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ جدو جو ہمارے ارادہ ہے جنگ کرنے کا کس سے رومی سلطنت سے جدو جہد کا یہ نیا دور ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی آغاز وہ انقلاب جو سے زمین عرب پر برپا ہو چکا یہ انقلاب صرف عرب کا مقدر نہیں تھا آپ کے رسالے فقط عرب کے لیے نہیں ہیں تمام عالم کے لیے ہیں چنانچہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت توہین اور آپ کے اس انقلاب نبوی کا بین الاقوامی فیز وہ شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کے نتیجے میں غزوہ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ اور اللہ کی رحم مسابقت کی حیرت انگیز مثالیں سیکڑوں اوٹ پیچ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال پیش کیا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمائے کہ عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے سب اللہ کی طرف سے تجھے معاف ہیں اتنا انہوں نے ڈھیروں مال اللہ کے رامے پیش کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آئے تو آپ نے یہ دعا عطا فرمائی اور یہ خوشخبری سنائی ساتھ ہی مسابقت لگی ہوئی ہے ایک مسابقت ہمارے ہیں ایک کمپیڈیشن ہمارے ہیں ہم سب کو سور تکاثراتی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقاب کسرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں غفرت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبر جات دیکھی ہم بھی دور میں لگے ہوئے ہیں میرا چھوٹا ہے اس کا بڑا تو میں بھی بڑا منگلہ بنا لوں میری چھوٹی اس کی بڑی گاڑی میں بھی بڑی گاڑی حاصل کر لوں دور صحابہ اکرام کے درمیان میں لگی ہوئی ہے آدھے گھر کا مال لے کر چلے سیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا مال لے کر چلے سرادے کے ساتھ یہ آج میں ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا اللہ اکبر کہاں پیچھے چھوڑ دوں گا نیکی کے معاملے میں صدقہ پیش کرنے کے معاملے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے معاملے میں جب پہنچے تو صدیق اکبر ہی تھے وہ آگے ہی تھے پورے گھر کا مال لاکر پیش کر دیا نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا صدیق کیا چھوڑ کر آئے کہاں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں اللہ اکبر کبیرہ اور سید عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا ان کی برابری کروں بس یہ مجھے اپنی حجرت کی ایک رات دے دیں اللہ اکبر اور میری ساری نیکے مستلیلیں میرے لے کافی ہو جائے گا اللہ اکبر کیسی کیسی مثالیں ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا مالوس بات تو تھا نہیں گھر میں بھی فاقع تھے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کی چند خجوریں ملیں کچھ گھر والوں کی نہیں وفاقع تھا اور کچھ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے حاضر ہوئے جب سارا ڈھیر و مال دیکھا ہوگا تو پڑے پریشان اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھلایا اور یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے چند خجوریں اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر رگ دیں اللہ اکبر اخلاص کی قبولیت ہے اللہ کے ہاں قابلیت کا معاملہ نہیں یہ قبولیت کا معاملہ ہے اخلاص کی اہمیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ایسی حیرت انگیز مثالیں وہاں پر پیش ہوئیں اور ابتدا میں ایک آیت ہم نے پیش کی تھی منافقین تو کسی سے بھی خوش نہیں معاذ اللہ کہتے تو اہو اتنا مال خرش کریں دکھاوے کیلئے استغفر اللہ اور کہتے تو اہو یہ خجوریں لے کے چلیں سلطن روموں کو فتح کرنے کے لیے یہ ان کا باطن کا بغز اور خبز اور گندگی اس موقع بس زبان پر آ رہی ہے یہ بدلتے حالات میں جب تقاضے آتے ہیں تو منافقین کا نفاق کھل کر پر سامنے آ جاتا ہے نفیر عام کا معاملہ جیسے یہ پہلا موقع ہے کہ اس محیم کو اللہ کے رسول نے پوشیدہ نہیں رکھا اعلانیہ طور پر اعلان فرمایا کہ ہم جارے حروم کی طرف اسی طرح نفیر عام کا معاملہ پہلی مرتبہ ہوا صورت توبہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں نفیر عام کا معاملہ ہر ایک کا نکلنا لازم ہے ہاں عورتوں پر نکلنا لازم نہیں بیمار ہے معذور ہے لازم نہیں باقی ہر ایک مرد کے لیے نکلنا لازم کیا گیا تھا باقی ایک بات آ چکی جن کے پاس سواریہ ہی نہیں ہے ان کو پھر معذرت دی گئی اسے کہ سواریہ نہیں تو کیسے ان کو لے کے جائے جائے گا البتہ باقی سب کا نکلنا لازم تھا یہ واحد ایک ہی مثال ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا جس کو نفیر عام کہا جاتا ہے یوں تیس ہزار افراد پر مشتمل اسلامی لشکر کی تبوک کی طرح روانگی ہوئی اور اس سے بڑا اجتماع کبھی بھی دور نبوی میں نہیں ہوا اس سے بڑا لشکر کبھی دور نبوی میں نہیں نکلا یہ سب سے بڑا لشکر ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیار طیبہ میں روانہ ہوا تیس ہزار صحابے کرام کا لشکر ناظر کرام اس غزو تبوک کے معاملے کو اس لشکر کو اس مہم کو جیش اور عسرہ بھی کہتے ہیں جیش لشکر کو کہا جاتا ہے عسرہ عسر مشکلات سے ایسا جیش ایسا لشکر جو کئی مشکلات میں مبتلا تھا کئی مشکلات کے ساتھ گیا ہے طویل سفر ہے اور تبوک تک جانا ہے سیکڑو میل کا سفر ہو جائے گا شدید گرمی کا معاملہ ہے مزید باراں کھجور کی فصل تیار اگر اس کو اتارا نہ جائے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے پھر سواریاں کم ہیں اٹھارہ افراد کے لئے ایک اونٹ ہے باری باری بیٹھتے تھے باری باری اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ ہے اور غزہ کی قلت ہے تو کبھی پتے کھانے تک کی نوبت آ جائے کر دی تھی پانی کی کمی تھی تو اونٹوں کو زبا کر کے پانی حاصل کیا جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے اندر اور اللہ نے پانی کو سٹور کرنے کی سٹوریج و کیپیسٹی رکھی ہے اب وہ اونٹ نہر ہو گیا اب اس کا جو پانی اس سے پیاس کو بھجایا جا رہا ہے اور اندازہ کیجئے اگر اونٹ نہر ہو جائے گا تو پھر وہ اٹھارہ افراد والا ایوریج اور بڑھ جائے گا شاید بیس سے پچیس افراد کے لئے ایک اونٹ دستیاب ہوگا سواری کرنے کے اعتبار سے یہ وہ معاملات ہیں جن کو کہا جائے گا کہ مشکلات کا یہ شدید معاملہ ہے اور اس کو جیش الاسر اسرہ کہا گیا ایسا لشکر جو بڑی مشکلات کے موقع پر نکلا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اس کے بعد اسلامی لشکر کی تبوک آمد یہ تبوک کا علاقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہائیت بلیغ و خطبہ اللہ کی فرما برداری کی تلقین اللہ سبحانہ وتعالی کی انعامات کی بشارتوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے نبی علیہ السلام نے ڈھرایا یہ ہے کہ اسلامی فوج کا شعار اور مزاج جب وہ اللہ کی ایک فوج مسلمانوں کی فوج میدان میں اترتی ہے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کا یقین کرتے ہوئے اور اگر میدان چھوڑیں گے اور اپنے امیر کی بات نہیں مانیں گے قطع سے جی چھوڑائیں گے تو پھر اللہ کے عذابوں کا ڈراوہ بھی دیا جا رہا ہے یہ ہے جو بری خطبہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر عطا فرمایا رومیوں کی مقابلے کی حمت نہ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ایسا کیوں ہوا بڑی اہم بات ہے سلطنت رومہ ہے اس وقت سپر پاور ہے کیوں ان کا حمت کا معاملہ نہ بنا اس کی وجہ ایک اہم یہ تھی کہ حرقل ہرکلس جو کہ رومی سلطنت کا بادشاہ تھا وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ عجیب بات ہوتی ہے سلطنتوں کو چلانے والے بلکل کورے لوگ تو نہیں ہوتے کبھی نجاشی بھی تھے رحمت اللہ علیہ وہ بھی بادشاہ تھے اور تورات اور الجیل کے جاننے والے تھے جب ان کے سامنے قرآن پیش ہوا وہ تو ایمان بھی لے آئے تھے مشہور واقعہ ہم سب کو یاد ہے حرقل کا معاملہ یہ کہ اس نے دل سے تو جان لیا تھا مگر اس نے قبول نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے چلانچہ وہ اعتراف کر گیا نبی کرم علیہ السلام کی صداقت کا اور اس کی ہمت نہ ہوئی ذاری بات ہے جب بادشاہ یا سپے سالار وہی اگر رک جائے گا تو فوج کیسے آگے بڑھے گی تو وہ قائل ہو گیا تھا آپ کی صداقت کا اس نے اعلان نہیں کیا قبول نہیں کیا ایک الگ بحث ہے چلانچہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ جنگ کرتا چلانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے ہیں وہاں پر آپ نے قیام کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے ہیں بی زن آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر اور قبائل سے آپ نے مہائدات کیے ہیں چلانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے روم کے بعض قبائل کی طرح سے مسلمانوں کی حمایت کا فیصلہ ہوا جب پہلے بھی مسلمانوں کی جو ایک دھاک بیٹھ چکی تھی موتا کا معاملہ تین ہزار مسلمان اور دو لاکھ رومی افواج اور تین لاکھ دو لاکھ رومی افواج ان کا کچھ بگار نہ سکے یہ دھاک بیٹھ چکی ہے اور اب ہر قل خود جو ہے وہ ہمت نہیں کر پا رہا مقابلہ کرنے کی مسلمان وہاں پر بیز دن تک موجود رہے ہیں لیکن ہمت نہ ہوئی تو یہ دھاک بیٹھ چکی ہے مختلف قبائل پر چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے معایدات کی اور مسلمانوں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اسلامی حکومت کی سرحدوں کی وسط اور روم کے آلہکاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ایک تو دھاک بیٹھ گئی البتہ کچھ علاقوں کے اندر کچھ سر اٹھانے کے امکانات تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے ان علاقوں کے اندر بھیجے ان کی سرکوبی کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تبوک میں قیام فرمایا آنے جانے میں کل تیس دن لگے یاد آیا آپ کو کل پچاس دن ہو گئے پندرہ دن جانے کے پندرہ دن آنے کے اور بیس دن تبوک میں قیام گئے کل پچاس دن یہ پچاس دن کا معاملہ لہا لشکر کے جانے اور آنے کا وہ تین صحابہ قعب بن مالک رضی اللہ تعالی حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی ان کا پچاس دن کا بائیکوٹ ہوا سلام کا جواب نہیں دیتے اس نے صحابہ اکرام اور نبی اکرم علیہ السلام چند دنوں کے لئے بیویوں کو بھی کہا کہ الگ ہو جاؤ طلاق کا معاملہ نہیں خلاق کا معاملہ نہیں الگ ہو جاؤ پچاس دن تک یہ سوشل بائیکوٹ رہا اور پھر ان کی توبہ کے قبولیت کا اعلان ہوا پچاس دن میں نے اس لئے عرض کیا تھا کہ لشکر کا جانا آنا اور بیس دن کا قیام کل پچاس دن بنتے ہیں لشکر اسلام کی مدینہ وافسی اور جب مدینہ وافسی ہوئی تو سورہ توبہ کی تفصیلی ہدایات اور تفصیلی ہدایات کے ساتھ کئی آیات اللہ سبحانہ تعالی نے عطا فرمائی اور منافقین کا پول اس میں کھولا گیا ہے چنانچہ ذکر ہے کہ غزوہ کے بعد منافقین کا جھوٹے بہانوں کا معاملہ کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہو گیا سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ آئیں گے اور جھوٹے بہانیں بنائیں گے لیکن اب ان کے لئے سخت باتیں اللہ کے طرح سے نازل کر دی گئی اور ان کے حضور قبول نہیں ہوں گے تین مؤمنین صادقین کی توبہ اور نزول وحیم مغفرت کا اعلان جیسے کہ تین صحابہ اکرام کا واقعہ پیش کیا گیا اور ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے جزیرت العرب پر اس غزوہ کی اثرات کیا ہوئے ایک سلطنت رومہ جیسے سپر پاور کی ہمت نہ ہوئی تو اب جو جانے والے تھے سپر پاور تو وہی ہوں گے نا ایک سپر پاور کی ہمت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی تو جو ان کے خلاف اخدام کرنے کے اب سپر پاور کون ہے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہیں اس غزوے سے یہ اثرات پورے عرب پر بیٹھ گئے اور عرب کے باہر بھی دھاگ مسلمانوں کی بیٹھ چکی ہیں منافقین کے حوالے سے سخت رویہ کا عمر ربانی یعنی سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں آئندہ ان میں سے کسی کے جنازے پر نبی علیہ السلام کھڑے نہیں ہوں گے ان میں سے منافقین میں سے کسی کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے آئندہ کبھی اللہ کے راہ میں نکلنا چاہیں گی بھی تن کوئی اجادت نہیں دی جائے گی آئندہ ان کے لیے کوئی انفاق پیش بھی کریں تو قبول نہیں کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو ان کے لیے استغفار قبول نہیں ہوگی اللہ اکبر پک کے جو منافقین تھے ان کے لیے تفسیرات سورہ توبہ میں عطا ہوئیں البتہ سورہ توبہ میں سب کے ساتھ ساتھ تفسیری بیان غزوے تبوک کا بھی آتا ہے جس کی طرف اشارہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں ناظرین کرام الحمدللہ آج ہم نے مطالعہ سیرت کے زیل میں بیانے سیرت سیریز میں غزوے حنین غزوے طائف اور غزوے تبوک کا کسی درجہ میں مطالعہ مکمل کیا ہمیشہ کی طرح آخر میں فلسفہ سیرت کے حوالے سے چند نکات پیش خدمت ہیں واقعات تو پیش آئے پیچھے حکمت کیا تھی اوبجیکٹفز کیا تھے مقاصد کیا تھے وزڈم بہینڈ کیا ہے اس پر ہم کلام کرتے ہیں فلسفہ سیرت میں اس حوالے سے پہلی بات مسلمانوں کی تربیت کے خاطر وقتی طور پر کچھ نقصان اٹھانے کا معاملہ کیا گیا تاکہ نگاہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب ہی پر رہے یہ غزوے حنین کے طرف اشارہ تفصیلاً کلام ہو چکا ہے نمبر دو اگلی بات فلسفہ سیرت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انقلابی اور علمکین ہے جس کے تسلسل میں سرزمین عرب سے باہر بھی غزوے تبوک کا معاملہ پیش آیا اور یہ اقدام خود اللہ کے رسول نے کیا علیہ السلام یہ جو ہم کہتے ہیں نا دیفنسیو 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 ہمیشہ دیفنسیو نہیں ہے یہ تو افنسیو ہے یہ تو اگریسیو ہے یہ تو آگے جا کر خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقدام کیا ہے یہ غلط بیانی جو لوگ کرتے نا اور جو ہے وہ مغرب کے سامنے جھکر جو باتیں کرتے ہیں خدارہ ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اگلی اور آخری بات فلسفہ سیرت کے ذیل میں راہِ الہی میں سختیوں کا آنا کھرے کھوٹے کے امتیاز کا بھی باعث بنتا ہے جیسے کہ غزوِ طبوع کے موقع پر منافقین کی ریشت دوانیہ کھل کر مزید سامنے آئیں یہ مشکلات کے دور میں تو نکلے ہیں لیکن جو نہیں نکلے ان کا پول کھل کر سامنے آ گیا اور ہاں جن سے خطا کا معاملہ ہوا وہ سچے ایمان والے تو ان کی توبہ کے خبولیت کا اعلان بھی ہو گیا لیکن منافقین کے لئے سخت سزاؤں کا تذکرہ بھی آ گیا جیسے کہ اشارہ کیا گیا اس کے بعد ہمیشہ کی طرح پیغام سیرت ہمارے لئے کیا لیسنز ہیں ہمارے لئے کیا سبق آموزی ہیں یہ ہم پیغام سیرت میں چند نکات آپ کے خدمتیں پیش کرتے ہیں اس سمادے سے پہلی بات اہلِ ایمان کے لئے فیصہ کن شیع نصرتِ الہی ہے چنانچہ انہیں اسی پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسباب کی بجائے مصببب الاسباب پر توجہ رکھنی چاہیے کبھی تین ہزار کا لشکر ہو دو لاکھ بھی ان کو کچھ نہ کر سکے غزو ایموتا کا معاملہ مارک ایموتا کا معاملہ کہہ لیجئے غزوہ تو وہ تے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام شریک ہوتے اور کبھی سلطنتِ رومہ ہو وقت کی سپر پاور ہو لیکن اللہ اکبر وقت کی حکمرہ اسے پہ سالار کے دل میں روب ڈال دیں وہ چھکھڑا ہے تو باقی کیا احمد کریں گے تو نگاہ مسلمانوں کی وہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے ویسے تو اصلی نکتہ غزوہ ہنین کے تعلق سے تھا لیکن اس کو عموم کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اگلا رکتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر مشن کی تکمیل اب امتِ مسلمہ کے کاندوں پر ہے اور صرف دعوتِ دین ہی نہیں نفادِ دین کی جد و جہد بھی مسلمانوں کے کاندوں پر ہے اور رب کی زمین پر رب کا نظام قائم اور نافذ ہو اس مقصد کیلئے اللہ کے پیغمبر نے اسے زمینِ عرب پر بھی محنت کی اور جب وہاں اللہ کا دین غالب ہوا تو آپ تبوک کی طرف بھی سلطنِ درومہ سے ٹکرانے کے لئے بھی تشریف لے گئے ہیں وقتِ فرصتِ کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ذمہ داری ہماری ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دیر کی سرف ارازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی آخری نکتہ پیغام سیرت کے دیل میں غزرِ تبوک اہلِ ایمان کی سبق آموسی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی شدید مشکلات جھیلیں ہاں پتے بھی کھانے کی نوبت آئی اٹھارہ افراد پر ایک اونڈ موجود ہیں اور فصلے چھوڑ کر گئے ہیں اللہ اکبر شدید گرمی میں نکلے ہیں سلطنت رومہ سے ٹکرانے کے لئے نکلے ہیں کس قدر سعوبتیں مشقتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہنی ہیں پھر وہ ہم حدیث سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو داوش شریف کے روایت تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین صحابہ ہیں میرے ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے تو وہ سنت ہمیں یہاں بھی دکھائی دیتی ہے اللہ کے دین کے غلبے جد و جہد کے لئے ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ مشکلات مانگنی نہیں آئیں تو جھیلنے کے لئے برداشت کرنے کے لئے تیار ہے یہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی سنت ہمارے سامنے رہتی ہے یا نہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ناظر کرام پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے آج کے حدیث کا ادخاب صحیح بخاری شریف سے کیا گیا ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے فاقع کی شکایت کی پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی رہزنی ڈاکی وغیرہ ڈالے جاتے ہیں لوٹ مار کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے حیرا دیکھا ہے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لوگا کہ حودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی خان کعبہ کا تواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرہ کے خزانے فتح کرو گے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا ایک عورت پردہ نشہی ہو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائے گی اللہ کے سوا کسی کو خوف نہیں ہوگا کس طرح کے کنگن ایران کا باشا کس طرح اس کے کنگن تم فتح کروگے اور آدمی سونا چاندی لے کر نکلے گا لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا یعنی دینا چاہے گا دینے والا موجود ہوگا مانگنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا یہ بشارتیں ہیں جو بات کے دور میں بھی پوری ہوئیں اور انشاءاللہ آخرت یعنی قیامت سے قبل اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے آپ کو ہمارے گھرانوں کو ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ہوا مکمل اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اللہمہ صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید ومجید اللہمہ بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید ومجید وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ موسیقی